تاہ در پلے داد میں جنگلہ تل پر دو سکا کھلے تاہ در پلے داد میں غوثِ آزم کے تو جامی دو ہی گھر مشہور ہے وہ سے آزم کے تو جامی دو ہی گھر مشہور ہے ہاں وہ سے آزم کے تو جامی دو ہی گھر مشہور ہے وہ سے آزم کے تو جامی دو ہی گھر مشہور ہے ایک گھر ہے گولے میں ایک گھر ہے گولے میں ایک گھر پلے داد میں ایک گھر ہے گولے میں وہ سے آزم کے تو جامی دو ہی گھر مشہور ہے وہ سے آزم کے تو جامی دو ہی گھر مشہور ہے ایک گھر ہے گولے میں ایک گھر پلے داد میں ایک گھر ہے گولے میں ایک گھر پلے داد میں ایک گھر ہے گولے میں دست گھیری دستگیرہ دستگیرہ کہ جیو دونوں عالم میں شرم رکھ لے جیو خوصِ آزم کے دو جامی دو اگر مشہور ہے ایک گھر ہے دو لڑے میں ایک گھر ہے دو لڑے میں ایک گھر بغداد میں فاطمہ زہانہ کا حیل تے جگر بغداد میں ہے رسول اللہ ایک گھر بغداد میں 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 جو سمجھ بغداد میں گھر بغداد میں مقدداء انسوں جام جام حضرت قریب نواز ہندلولی اطاع رسول کی بارگاہ میں حدیع محبت پیش کرنے کے لئے منقد ہے ابھی جو سنا خانان مصطفیہ کلام سنا رہے تھے تو جب آخری شعر بڑھا تو مجبر ایک روحانی تو اپر کفیت تاریخ ہو رہی تھی کہ وہ سے آزم کے جہاں میں دو ہی تو گھر میں شوئے تھے ایک گھر ہے گولڑے میں دوسرا بغداد میں تو آج جس ہستی کو خراج محبت پیش کرنے کے لیے خاجگان ملتان نے جس محبت سے یہ احتمام کیا ہے یہ ان کے مرشد کی نسبت ہے حضور غریب نواز گولڑی کا فیضان ہے اگر گولڑے میں حضور آلہ کی اولاد موجود ہیں اور وہ شاہ چیدان کا گھر ہے تو یہ ملتان کے خاجگان یہ بھی تو حضور آلہ کی روحانی اولاد ہیں یہ گھر بھی تو گولڑے والوں کا ہے اور جہاں جہاں گولڑے والوں کا تسلط ہے وہ سب کا سب بغداد کا فیضان ہے اور آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں جس غریب نواز اتائے رسول کی بارکاہ میں اضراج محبت ہے آج وہ اتائے رسول بغداد والے کے بھی مہمان ہے گولڑے والے کے بھی مہمان ہے کیونکہ یہ دونوں گھر ہیں اور میرے غریب نواز آج دونوں گھروں کے مہمان ہیں اور دیکھئے کیا خوبصورت حضرت غریب نواز کی مجلس میں آنے والوں کے لیے یہ احتمام کیا یہی تو محبت کا تقاضہ ہے یہی عشق کا تقاضہ ہے حضرت رومی سرماتے ہیں عاشقارہ مذہب و ملت جداس اور ملت عاشق سے ملت ہاں جداس ہر ایک نے حضرت شاہ جینہ کو مانا ہے والی بغداد کو ہر ولی نے اپنے اپنے رنگ میں مانا ہے پر جس رنگ میں اتائے رسول حضرت غریب نواز میں مانا ہے وہ ماننے کا انداز بھی سب سے جدا گانا ہے جب بغداد کے ممبر پر حضور شاہ بغداد نے اعلان فرمایا قدمی حاضر رقبت علا کل ولی جلا شاہ بغداد کا قدم تمام اور یہ اللہ کی گردن پر ہے ہر ولی نے اپنے اپنے مقام پر اپنی گردن کو جھکایا ہے خوراسان کی پہاڑیوں میں اللہ کی یاد میں ذکر و فکر میں مشکول تھے حضرت اتائے رسول الحندر وری جب آپ تک شاہ جیلان کی آواز پہنچیں اے شاہ جیلان ہر ولی کی گردن پر آپ کا قدم ہوگا لیکن معین الدین اجمیری کے سر اور آنکھوں پر آپ کا قدم ہے چون ارے جسے شاہ بغداد کی بارگاہ سے اتنی پذیرائی نصیب ہو وہی ہندو الوری جب آپ کے مرشد کریم حثمان حارونی انہیں بیت اللہ لے کر جاتے ہیں آج کرتے ہیں مولا میں نے معین الدین کو تیری بارگاہ میں پیش کیا آواز آئی ہم نے معین الدین اجمیری کو قبول کر دیا جب وہ حضور کی بارگاہ میں جا کر سلام آرز کرتے ہیں السلام علیکہ یا جدی نانا جان سلام ہو روزہ ادھر سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا ولدی اے بیتا جاؤ تجھ پر بھی سلام ہو ارے جسے بارگاہ ایک اسی اچھے پذیرائی نصیب ہو جائے اسے خدا بھی قبول کر لیتا ہے اور مصطفیٰ بھی قبول کر لیتا ہے پھر الحمدللہ کیا قبولیت رسیب ہوئی حضور نے فرمایا معین الدین جاؤ قرآن والیہ ہند بھی کرتا میں نے تمہیں ہند الولی بنا دیا ہند کا سلطان بنا دیا جب غریب نماز ہند کی سرزمی پر آئے اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جہاں کے ہندو سخت گیر تھے سخت ملاج تھے بے حد متعاصر تھے غریب نماز نے بار بار انہیں سمجھایا نہ باز آئے جس طلاب کے اردہ گردوں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پوجا کیا کرتے تھے غریب نماز گئے اور اپنے وضو کے پانی کا جو لوٹا تھا اس طلاب میں ٹبویا پورے کا پورا طلاب اس لوٹے کے اندر آگیا جب ملہوٹا لے کر چند قدم چلے تو ہندو دوڑے پوچھے غریب نماز یہ کیا فرمایا ارے جس کی تم پوجا کر رہے تھے وہ تو لوٹے میں آگیا ہے اب بتاؤ اب کس کی پوجا کرو گے اور یہ غریب نماز جس رب کی تم پوجا کرتے ہو ہمیں بھی اسی رب کی رہ دکھاؤ جس کا رب غریب نماز ہے ہم بھی اسی رب کے پیروکار ہوں گے سب نے پڑا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین یہ حضرت غریب نماز کی بیفل ہے لیکن آج غریب نماز وہ خود کتنے مسرور ہوں گے غریب نماز خود کتنے خوش ہوں گے کہ جس بار دا سے وہ خورزوں پر خات لے کر آئے ہیں وہ اس پاک کا ذکر بھی ہو رہا ہے وہ اس پاک کی جدیانہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے ناظرین سامین یہی وہ ذکر ہے جس ذکر کے اندر شان ہے ایمان ہے روحانیت ہے الحمدللہ حضور اللہ کے خاندان کے جشموں چراغ گولنہ شریف سجادہ نشی جانشین نصیر بلک حضرت پیر سید غلام نظام الدین جامعی ایلانی تشریف فرمانے حضرت پیر سید حسام الدین شاہ صاحب ایلانی کے نور نظر حضرت پیر سید محر فعض الدین موجود ہیں میں تمام خواجگان کا مبارک بات پیش کروں گا کہ حلق دیوان صاحب جو اجمیر شریف سے جن کا تعلق اور وہ سادات اتحار جن کا والی مغدان سے تعلق آج اس مجلس کی سرپرسی فرما رہے ہیں لگے بانی فرما رہے ہیں اور ان معزز مہتبانوں کو اپنی دعاوں سے اپنی عطاوں سے نواد رہے ہیں پروردگار اس مجلس سے محبت کو قبول فرمائے جن کا ذکر ہے یہ مت سوچو کہ وہ ہم سے دور ہیں انہا رحمت اللہ قریب من المقسنین رب کی رحمتیں مقسنین کے قریب ہوا کرتی ہیں اور یہی بات حضرت رنگی بھی فرما گئے ارے پاکوں کا ذکر کرنے والوں یہ مت سوچو وہ پاک تم سے دور ہیں دست پیر از غائبان کو تاہنے دست پیر از غائبان کو تاہنے دست او جز قبضہ اللہ نے یہ سب کوئی غریب نواز بھی دیکھ رہے ہیں حضرت آج دارے قولہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ان سب کو اپنی عطاوں سے مالا مال فرمانے والے شاہ جیدہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم شاہ جیدہ کی بارگاہ میں ان تمام حاضرین کی طرف سے ایک شیخ استغاسے کا عرض کر کے گفتگو کو ختم کروں گا یہ وہ کلام ہے جو حاجی صاحب حاجی محبوب حضور بابو جی کے سامنے پڑھتے حضور لالا جی کے سامنے پڑھتے وہ دیکھ کر اپنی محبتوں سے عطاوں سے انہیں نوازتے وہ شیخ کیا تھا خود یقین ملکل آفات زمان اور الامان یا شاہ جینا الامان پروردگار آج کی یہ محبت اپنی بارگاہ میں خبول اور منظر محبت محبت کامی بارگاہ میں محبت کامی بارگاہ میں محبت اپنی بارگاہ میں لی لی اللہ رسوله کاریم مجھل اللہ رحمن الرحیم وَلَا إِنَّ أَوْرِجَىٰ اللَّهِ لَا خُوْحٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْنَبُونَ حضرت کبلاک دیر سید نظام الدین جامی جیلانی سجادا کسید درقاہ آلیات والاکریف اور حضرت کبلاک سجادا سید فواد الدین جیلانی و دیگر قرمائے ارام و مولدہ دادرین حضرت اور ریائے ارام کا تذبرا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما ہے ایسی مقدس کتاب جو انبیاء پر ناظر ہوئی لوگوں نے اس کو پڑھا ایسی کتاب قرآن مجید ہے یہ جس کو اب تک پڑھا جا رہا ہے دنیا میں اس کی طبعات کی مثال نہیں ملتی اتنے اندائوے سے اتنے جمانے سے وہ کتاب پڑھ جا رہی ہے لیکن اس کے اندر اولیاء اکرام کا تذکرہ اولیاء اکرام کی حالات اور اولیاء اکرام کی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خضل و عراف اس کا ذکر موجود ہے اس وقت پڑھ جو اولیاء کے ذکر سے وہ بلدک جاتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شرک ہے اور اسلام کے آثار اور ان کی لوگوں کے ساتھ اس کی مماسط نہیں یہ ان کے ذہن کا سطور ہے اور ان کی سمجھ کا پسور ہے جن لوگوں کو سمجھ ہوئی انہوں نے کہا ہما قرآن درشان محمد ہما قرآن درشان محمد خدای ما صناخان محمد یہ اہل علم بھی تھے اہل ذوق بھی تھے اہل معتق بھی تھے ان کو تو قرآن مجید کے اندر ایسی چیزیں نہیں لائیں کتنے بزرور کوئی تذکرہ ایسا جو کاف کوئی نقبی جتے تھے حضرت مریم نقبی جتی اس کے علاوہ جو ہے جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وہ کوئی نبی تھے یہ بیان کرنے کا مقصر یہ ہے کہ ان کی عظمت اللہ کے نزدی اتنی ہے اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں باردہ کے حدد کتاب القرآن قرآن مجید کی ہوتی ہے موچہ ربی کا ہوتا ہے تمام حدیث کی کتابوں کے اندر کتاب القرآن ان کا تذکرہ ہے یہ شرق ہے نوزم اللہ قرآن مجید اور حضیث شریف جس چیز کو شابط کرتی ہیں وہ این دینِ خداوندی ہوتا ہے حضور کا طریقہ ہوتا ہے اور یہ چیز کوئی بے اشد نہیں ہے حضرتِ حواجہِ علیہ وآل سلطان رہین حضرت موین الدین سنجری رحمت اللہ رہے ہیں یہ میری رحمت اللہ رہے ہیں اب بھی اولیاء اکرام کے قصور طبقے کے ساتھ لوگ روشتے ہیں جنہوں نے ریاضت و مجاہدہ کے ساتھ ساتھ دینِ اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشن و رشاعت میں بڑھ کام ہو گیا ہے دوسری مدرگانہ دین شیخ ابن حربی رحمت اللہ علیہ نے پتوہات میں فرماتے ہیں دوسری مدرگانہ دین شاہ ملیو اللہ تیلی وغیرہ کہ اولیاء کے اندر وہ لوگ زیادہ مقام رکھتے ہیں کہ جو صرف مجاہدہ و ریاضت کے اندر پہانوں کے اندر چھپ کر عبادت کرنے والے شروع نہیں رہتے بلکہ وہ کام بھی کرتے ہیں اور برسہِ بھیم پر آکا چار دانگِ عالم کے اندر اسلام کی تعلیمات کو پھیلاتے ہیں اس کا رتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے دین ہیں ان کے جو امام ہیں ان کے جو پیشواہ ہیں وہ بھی ان کی تعریف کرتے کہ ان کے قوالات سے انکار نہیں کیا جا ساتھ شیخ ابن تیمیہ بڑا مجھور رہے اس دن یہاں تک کہہ دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے لیے کی دیت کر کے جانا ہرارا ابن تیمیہ وہی حضرت کے حوصل آدم سید راہ شاہ تاریف کرتا ہے آپ کے صدا کرتا ہے آپ کی کتاب اور اپنے فتاوہ کے اندر پچاس سے زائد سختات لکھتے مصر پاک جی جب کسی کے سامنے حق ظاہر ہوتا ہے اور کلی کلی رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی وہاں ہاں دو حدوش پر ساتھ جو ہے وہ احترام ہوتا ہے حضرت روزے آدم کی شاہر میں کیا بھی حضرت سکتا ہوں یہ ہے کہ حضرت کی علمت اور جرالت یہ ہے کہ جہاں پہی بھی مضوع گانہ دین پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ان میں حضرت کا لکھ رکھ ہے ضرور موجود ہے اس ہندوستان کو لکھتا ہے یہاں میں اور یہاں اکرام پر مشہور کتاب جو ہے وہ وہ اخبار والاخیار ہے مشہور کتاب اخبار والاخیار ہے لیکن اس کی افتدام میں وہ تو ہندوستان کے دن نہیں تھے اس کی افتدام کے اندر حضرت شاہر کے لکھ محدد ذریعی رحمت اللہ علیہ نے ایس اتنے شفاہات لکھے ہیں کہ وہ بڑی بڑی کتابوں پر بھانی ہے اس طرح دوسرے مقامات پر امام شہرہ میں رحمت اللہ علیہ نے دوسرے اڑوا اکرام نے حضور کے کمالات کو بیان فرمایا کیونکہ یہ فیضان ویلایت کے آپ مرکز ہیں فیضان ویلایت کے آپ مرکز ہیں ہمارے علماء کے رزدین مجدد علیشانی شہب کو غلط سخت سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت بہت عصب ہے اگر کہ بات سے بات کے ظلم میں یہ پھر بات نہیں رہی تھی آخر میں لیکن وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حصولِ حضور و ورکات دریرہ بہر کے باشر درگائے اوز زیرہ کی مرکز زیرہ اوڑا مجسوہ نشہ جاتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ کمالات جبوبت کا مرکت اور بیور جناب اگر اوزال یہ جناب شیف ویلکازی جیلانی ہے اور یہ بقام آپ کے بات کسی کو نہیں دیتا ہے اور قیامت تک آپ کی پاس رہیتا ہے حضر قادر صداقرہ پانی پتی بڑے لسان نقشبندیاں کہہ آتے ہیں کہ وہ نقشبندیاں کے بڑے ترجمان ہیں وہ تو فرماتے ہیں یہ نقشبندیاں کے قیامت کے دن تک دیکھ جبارہ حضرت ایخہ جائے ایجمیری رحمت اللہ رہے کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ خوراستان کے پہاروں میں اندر اللہ کے یاد میں مشہور تھے کہ آپ نے یہ ارشاد سنا رہا حضرت ایوصل آدم کے ارشاد سنا رہا قدمی حاضی علاہ رقمت کلے ولی اللہ اور یہ آپ نے اسے تو نہیں فرمایا دو سو سار پہلے دو سو سار پہلے حضرت حماد تے پاس جو حضرت اوستاد اور حضرت شمد کی جو ان کے شہر دریکت ہے اور حضرت شمد کی جو ان کے شہر دریکت ہے اور ہے ابو بکر بن سوا وہ جو حضرت کے اوستاد یہ چار مازتے ابو بکر شاہد جو ہے وہ اس مقام پر پہنچے تھے کودھر کی بات ہے ڈاکو تھے بڑے دنیا تھے بڑے اللہ کی نام میں اس سے نامیل نہیں ہوا چاہیے جوٹے رہے تھے تمہار بھار رہے تھے اور کچھ آج میں نیو لگ رہے تھے بھردوار اکرم نے کہا کہ یہ ابو بکر میں سوار جو ہے یہ بیٹھا ہوا ہے یہ دات کو ڈاکہ دا دے گا پھر ہمیں کسی بست میں جو ہے قیام کر دے رہے کہ یہ صبح کو گھر چل جائے اس نے سن لیا اور پھر اسے کہا ابو بکر میں سوار لوگ کچھ سے اٹھرتے ہیں تو خدا سے نہیں درتا اس پہنے پیش نہیں ہونا لیکھتا بس شاہد ان فشاہد یہ وقت ہوتا ہے جس ہس انسان ہدایت دیش باتا ہے کبھی ہلایت سے گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے اصل دور اور بعد اس جاتے حقیقی کے ہاتھ لے کہ جس طرف وہ انسان کو پھیڑنا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا اپنی مجلس کے اندر کچھ سو سے زیادہ دیر سو سہر کا عرصہ پہلے تقریر فرما رہے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ اوتاعت اوتاعت مطد کی جمعہ ہے مطد پہ کہتے ہیں اور یہاں کو جو بھی اس رمین کے پہرون بھی طرح مطد ہے کہ اس رمین کی طرح پہار روکے ہوئے ہیں اور ہر وقت زندگلے پہ ہوتی وہ بھی نظام میں کہا ہے آپ کو ان کے ہاتھ جاتے ہیں اور مغداد جو ہے اور یہاں اوتاعت وہ آٹھے بورتے بورتے آخر میں آپ نے فرمایا کہ آٹھوے وہ اور اجم سے ہائیں گے سادہات میں سے ہوں گے اب ان کا شای فجر قادر ہوگا اور ان کی بری شاک ہوئے لوگ نے کہاں گے شای فجر قادر توڑ رہے انہوں نے کہاں جب وہ آئے گے تمہیں پتا جائے گا جب وہ کسی ضرائے گے تمہیں پتا چل جائے گا نتیجہ یہ ہوا کہ غلوم جو اول وفا کے زمانے مل کے رہے وہ دور سے دیتے ہیں دور سے دیتے ہیں آپ بچے تھے اور ہاتھ بان کر کرے بڑے جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں اللہ کے غلی کے لئے کڑے بڑے ہو دھمات 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 جو تھے وہ آپ کے شہر میں اس لئے استاد میں آیا اور ابن جوزی بڑا سخت آدمی تھا علماء جانتے ہیں کہ ابن جوزی علماء کے اندر بڑا سخت بیدار آدمی تھا تحریر کے لیہاں سے تقریر کے لیہاں سے اس نے بھی کسی غدر کو چھوڑا نہیں ہے تو ابن جوزی کا جو بوتا ہے غدور وعفظ پاک کا تذکرہ کرتا ہے اور حماد کا تذکرہ پہلے کرتا ہے فرماتے ہیں کہ حماد کے لئے میرے خیال میں اس بات سے بڑھ کر کوئی اور فضیلت مجھے حظر نہیں آتی کہ جو شیخ عبدالقادر اس کے بدل سے نہیں پڑھتے رہے یہ فضیلت تھوڑی حضرت ہے اس فضیلت مجھے اس شاہد کمال اس بارگاہ سے اس طرح حضرت ہے اس طرح حضرت ہے اس طرح حضرت ہے مہنی المہنی حق بددین شاہد امیر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے گرگاہ نچشت ہمارے مشاہ اس حضرت ہے حضرت پاک کے بعد سب سے زیادہ احترام آپ کے مزاج کے اندر بڑی نرمی تھی بڑی آپ کی تعلیمات کے اندر تاثیر ہے اور آپ جائے عطنے پھرتے پھرتے پ Gente پھرتے پھرتے پھلم Pewہ رضیل خregeux میں کو دیکھا تھا جو رہے گاہ ہ oro چاہیے سپ سے زیادہ ہوئی PER فرما بائر جاؤں گئے تمہارے کھونا چیز پڑھو رم شریف پڑھو پول شریف پڑھو اور اب آنکھیں بند کر کے بتاؤ کہ تمہارے جگہ اوپر کہاں جاتی ہے اور دیر زمین کہاں جاتی ہے فرما اوپر دیکھتا ہوں تو آج سے یہاں ہی نظر آتا ہے نیچے دیکھتا ہوں تو سات رکھر در آتا ہے آپ نے آپ کی آدمائش کی اور فرما اوپر دیر تجھے میں ایک بات کہتا ہوں مگر یاد رکھنا کہ اگر تُو نے میرے راہ کو فاش کیا تو تیری حالت خراب ہوگی تیری خودرگی بھی چلی جائے گی اور تیری حالت خراب ہوگا ہی ایسے ہیڑ کرنا بھی رہا ہے کیا ہے حضرت کی بلا ہم بھی تو ہے نا مشایح کے مرید ہیں ہم اپنی رائے رہتے ہیں ہم مشایح کی رائے کے پرابند ہم نہیں رہتے ہیں کیونکہ دوو لوگ جو تھے جنہوں نے کمال حاصل کیا مشایح کی برکت سے حاصل کیا فرمایا کل صویرے ہماری دروازے پر آنکھ کھڑکی کے اوپر جنہاں دروازے پر کھلتا ہے ہمارے پر کفیت ہوگی اور جب آپ پر دگاہ ڈالیں گے اور جس پر پڑے گی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا جہنے ہم تو اس پر ہوا جو نہیں جہا سکتے ہیں اور خیال کرنا بتانے کے لیے پر آپ روانہ ہوئے تو آپ نے ایک بستی میں دو بستیوں میں تیسری بستی میں رات کو سارے لوگوں کے اندر اعلان کر دیا کہ میرے گوشن نے فرمایا ہے کہ جو میرے شبوں کو زیارت کرے گا اس پر جہنم حرام ہوگا جب آپ نے دروازہ کھولا تو لوگوں کے ٹھٹھڑ گئے ہوگے سامنے ہزاروں کے تعداد میں بندے تھے آپ نے دیکھا تو حیران ہے کہ مویندین تجھے یہ سترہ نہیں تھا کہ تیری جان وہ آگ کے اندر چلی جائے گے تو یہ نکسان پہنچ گا ارز کرنا ہے کہ یاد ایک مویندین کی جان چلی جائے اور اتنے لوگ جنت ہی بن جائے تو اس میں کیا نکسان کی بات ہے اللہ والو کی بات میں تاشئی ہوتی اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے اور اتنے لوگ جنت سے پہنچ جائے تو اس میں کیا کوئی نکسان کی بات کا ساتھ ہے حضرت نے فرما کہ میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرے اندر عیشاد کتنا ہے تیرے اندر جذبہ کتنا ہے تیرے اندر یہ مخلوق خدا کے ساتھ تعلق کتنا ہے جنابی حضرت نے فرماتے ہیں کہ میں نے تمام طریقوں کو علمویا ہے اللہ تک جانے کے طریقے مخلوق کے ساسوں کی تعداد کے برابر ہیں اور میں نے تمام طریقوں کو آزمائے جاتا ہے میرے لزید حضرت خدا کے ساتھ محبت اور پیار سے بڑھ کر اور کوئی طریقہ اللہ کے رضی قریب رہی ہے یہ لوگ عفق لوگ حج اور رکاعت اور عمری اور ان کی رکل ہے وہ سارے بیان کرتے میں کہاں کرتا ہوں یہ حج عمری اور رکاعت یہ ہوتے تو بہت سے لوگ ملتان کے ادر مقام پر فائل ہوئے ہوتے یہاں سے لوگ ہم بہت جاتے تو میں اثر چیز کیا ہے خلق کے خدا کے ساتھ میں مہربانی کرنا توازوں کرنا ہے زمین کی طاعت توازوں کا جس پر شفان بوجھ حسن کو اسے چاہتے اور فرمایا کرتا تھے اس نے سوال کیا حضور یہ فرمائے کہ بہترین تین دنیا کا کونسا ہوتا ہے فرما جس وقت دو درویش حاکس کے ساتھ محمت میں بیٹھے ہو وہ لگنا دیت سچ بہتر تین ہوئے تھے کئی شاہات حضور خفظ حضر حضر کی شدمت میں حسن جائے گئے بھی بہترین طور پر فرمایا اشتیاں کی کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے وقت نہیں ہے میں نے تصویر کے ساتھ اس چیز کو بیان کر دیا ہے کہ تمام اشتیاں اس بات کی قائل ہیں کہ حضور اوشکات کا قدم مبارک تمام ہوگی اللہ کی جدر تمام اشتیاں سے کم ہے صدر دیکھا یہ عریف بنات کا فائل دھرس و زنسلانوں کو فائل ہے کیونکہ جس بل ان کو فائل ملتا ہے حضور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نا فرمایا انہااں انتہاں منزلوں والے کل نے قومی ناں قرآن کیا ہے آپ بلکل بھن کے جانے منزل ہیں دھرانے والے ہیں لیکن ساری کوائیرات کو حدائت تیرے درماغ دیتے ہیں موسیٰ کا حادی بھی تو ہے عیسیٰ کا حادی بھی تو ہے جتنے ربی آنے والے وہ رہ موسیٰ عالم روحانیت کے اندر تیرے تیری نموہ سے خیل جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 موسیقی